الحمد للہ وکفا وصلاة والسلام علیم اللہ نبی عبادہ معزز ومحترم ناظرین حضرات پچھلے کچھ دنوں سے شکست خوردہ اکابر بیزار ناسپی یزیدی ٹولا امین ملت ترجمان احناف مناظر اسلام حضر مولا محمد امین شفتر اوکاری صاحب رحمہ اللہ کی یزید کے حوالے سے نکل کردہ ایک روایت پر مختلف فتواجات کے حوالے سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ماذا اللہ علم ادیوبن کے بڑے بڑے جامعات سے ان پر زندگ کا فتوہ لگئے ماذا اللہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک ان فتواجات کو نہ تو پڑا ہے اور نہ مجھے ان کی حقیقت کا علم ہے اور اکثر جو یزیدی تحریرات ہوتی ہے وہ میں اس کو تورات اور زبور یا پھر روافظ کا وہ مضعومہ قرآن کہتا ہوں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اتنے لمبے لمبے مضامین بلہ میں نے آج تک سوائے ان کی کتابوں کے اور چند اکدو کہوں گے میں نے دیکھے بھی نہیں کہ کیا لکھتے کیا نہیں لکھتے لہذا مجھے ان فتواج کی حقیقت بھی معلوم نہیں کہ کیا کس کو بھیجا کس مضمون کے ساتھ بھیجا اور وہاں سے کیا فتوہ آیا البتہ کچھ دن پہلے محترم مکرم حضر مولا مفتی رویس خان صاحب کے ساتھ جب گفتگو ہوئی اور ان کا فتوہ دیکھا جس میں مصطفی نے وہ جو ناصبی یزیدی مصطفی ہے اس نے یہ وارث کا جو خلاصہ بنا کر پیش کیا گیا تو اسی کے مطابق مفتی رویس صاحب نے فتوہ بھی جاری کیا اور علموہ انہوں نے وضاحت بھی کی کہ یہ فتوے سے مراد ہرگز حضر مولا مینو قاڑی صاحب رحم مولا نہیں ہے نا یہ اس کے مستاک ہے تو معلوم ہوا کہ ان حضرات نے کتنا بڑا دجل و فریق لیا انہوں نے جو فتوہ لیا اس کا خلاصہ خود مفتی ہوئے صاحب نے رویس صاحب نے لفاظ کے ساتھ نکل کیا خلاصہ کلام جس شخص محابیہ رضی اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے الزام لگایا جو آپ کے استفتاہ میں درج ہے اب وہ استفتاہ میں کیا درج کر کے پوچھا گیا ہے کہ حضر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو نصیت کی کہ رات کی تاریخی میں شراب نوشی کیا کرو یہ شخص ایسی روایت بخاری سے بھی نکاغر کر لائے تو وہ زندگی کے معذر گویا انہوں نے تاثر یہ دیا اگلے مفتی کو کہ معذر اللہ حضر مولا امین اوکاڑی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے اس مضمون میں اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ معذر اللہ سمہ معذر اللہ حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنے بیٹے کو یہ نصیت کی تھی کہ تم رات میں شراب کیا کرو دن میں شراب نہ کیا کرو معذر اللہ ایک عام سا مسلمان اس جیسی بےہودگی کا سوچ بھی نہیں سکتا نہ ایسی بےہودگی رکھ سکتے تب ہی انہوں نے اس استفتام حضر جی کا نام بھی نہیں لکھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کو حضر جی سے معمولی بھی تعریف ہو وہ ہرگز ان کی متعلق یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قسم کا کی گفتگو تو کوئی معمولی سننی بھی نہیں کر سکتا جی چاہے کہ اتنے بڑے عالم لہذا انہوں نے وہ استفتام گویا ایک رافزی اور ایک رافزیانہ اقائد رکھن جیسے آمدہ خان بریلی صاحب نے حسام الحرمین کی سطح میں دھوکہ دیا تھا کہ عبارت نکل کر کے مفہوم اپنے طرح سے کشید کیا تھا اس طرح انہوں نے بھی روایت نکل کر کے مفہوم اتنا غلیظ اور بدبودار مفہوم کشید کر کے فتوہ لیے تو یہ فتوہ تو آپ میرے پاس بھی بھیجیں گے تو میرا فتوہ بھی یہ ہوا کہ جو یہ کہتا ہے کہ ماذا اللہ حضر امیر معاویہ رضی اللہ تو اپنے بیٹے کو یہ نصیت کرتے تھے کہ رات میں شراب پیا کر دن میں ماذا اللہ اس کے بدبخت ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے حالانکہ میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں یہ جھوٹ اور بہتان پھیلائے جا رہا ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس کتاب کے کسی حصے میں سے مجھے یہ جملہ نکال کر دکھا دے کہ امیر معاویہ رضی اللہ کوئی روایت نکل کر کے اس سے یہ استدلال کیا ہو کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے اور میرا یہ عقید ہے میرے نظرے کے ماذا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ اپنے بیٹے کو نصیت کرتے تھے کہ رات میں شراب نوشی کیا کر یہ میرے پاس طبقہ تو شافیہ ہے اس کی جن نمبر تین ہے یزیدی حضرات یہ کتاب پر دفعہ زندگی میں دیکھیں گے اور یہی ظاہر ہے ان کا کل فرقہ ہی وہ دن بھی میں ایک ساتھی ہو کہہ رہا تھا یہ کل فرقہ ہی فیس بک کا ہے ہماری اپنی خواہش یہ تھی کہ دو بدو ہمارے سامنے بیٹھے دو بدو ہمارے سامنے مسئلہ حل کرے لیکن مسئبت ہے کہ فرقہ میدان کا ہے نہیں یہ فرقہ ہے فیس بک کا آج بھی اگر فیس بک سوشل میڈیا بند ہو جائے تو یہ فرقہ نہیں ہے اس کی ٹوٹل کائنات کتنی ہیں ایک وہ ملتان کے سرخ پوش شیعتین کے دو تین کریہو اور کریہو الوجھ مریدین ہیں خلفاء ہیں میں اس کے طرف بھی آوں گا ایک شیالکوٹی نہنجار کا بیٹا ہے جو ایک زمانہ تک اپنے باپ کبھی انکار کرتا تھا اپنے باپ کو بھی نہیں مانتا تھا پتہ نہیں باپ کیا کر کے گیا ہے ہمیں تو اپنے باپ کی طرف مصبت کرتے ہیں وہ فخر آتی وہ تو جب بار بار سیاہ گوٹی کے دن پر پاؤں رکھا جاتا تو وہ دفاع میں آتے تھے پھر پتہ چلا کہ یہ ان کے والے سے آگئے اور تیسرا ہمارا وہ تائر آشمی کا جو کمپوزر ہے یہ ٹوٹل تین تین کائناتیں اس فرقے کی اور وہ بھی سوشل میڈیا آج بھی اگر بند ہو جائے تو کوئی وجود اس فرقے کا نہیں تو اس لئے ہمیں بھی مجبورا سوشل میڈیا پر جواب دینا پڑتا ہے تو یہ طبقہ تو شافیہ ہے اس کا صفحہ نمبر چار سو سترہ پر ہے امام اشعری رحمہ اللہ کا دفاع کرتے ہوئے علامہ سبقی کہتے ہیں جو کسی کے طرف کوئی ایسا قول منصوب کرے کہ کسی نے سنایا نہ ہو کہ وہ یہ قول اختیار کرتا ہے اور نہ کوئی اس سے اس قول کی روایت کرتا ہو کہ بھئی میں نے سنے کہ حضرت جی کا نظریہ یہ تھا وَلَا وَجْدَ ذَلَكَ فِي قُتُبِ اور نہ وہ اقید اسی کتابوں میں پائے جاتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ اَحَدُمْ مِنْ اَسْحَابِنَا اس کے ساتھیوں میں سے اس کے شاگردوں میں کوئی ساقیدے کا حامل ہو وَلَا يُنَاظِرْ عَلَيْهِ اَحَدُمْ مِمَّنْ يَنْتَحِلُمُ اور نہ جو ان کے مذہب کی طرف نسبت کرتا ہے ان میں سے کوئی اس اقیدے کا حامل ہو اس پر مناظرہ کرنے کو تیارو وَلَا وَجْدَ فِي قُتُبِ الْمَقَالَاتِ لِمُوافِقِينَ وَلَا مُخَالِفِينَ اَنَّا ذَلَكَ مَذْحَبُهُ عَلِمَا أَنَّوْ بُحْتَانُ وَقَدِبُنَ اور نہ اسی کتابوں میں ایسی کوئی بات پائی جاتی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس کے طرف جھوٹ اور بہتان ہے تو اگر حضر اوکاری اور احمل نے خود اپنے کسی کتاب میں لکھا کہ ماذا اللہ میرے معاوض نے یہ نصیت اپنے بیٹے کو کرتے تھے ان کے شاگردوں نے کہا یا ان پر مناظرہ کرنے کو تیارو تو پیش کریں کسی میں جرت ہے تو پیش کریں اگر نہیں اور قطعہ نہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ ان ناصبیوں اور یزیدیوں کی طرح سے وہ جھوٹ اور بہتان ہے کہ جس جھوٹ اور بہتان کہ جیسے اللہ نے دنیا میں ان کے چہرے سیاہ کر دیا دنیا میں ان کے چہرے پر پھٹکار اور لانت برسا دیئے اور آخذ کی پھٹکار اور لانت اس کے سوا ہے پہلی بات دراصل امیر حضرت مولانا امین اوکاری صاحب نے دراصل حضرت مولانا امین اوکاری صاحب رحمہ علیہ ایک روایت لے کر آئے تبرانی کے حوالے سے اپنی تجلیات تجلیات سفتر جل اول صفحہ نمبر پانچ چھے آٹ اس میں تبرانی میں کہ یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا اور نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا جب ادھم معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو ادھم معاویہ رضی اللہ عنہ نرمی سے نصیت فرمائی کہ بیٹا ایسے کام نہ کرو جس سے مروت ختم ہو جائے دشمن خوش ہوں دوست برا سمجھے اور فرمایا کم از کم دن بھر ایسی باتوں سے سبر کیا کرو اور جب رات آتی ہے تو یہ رکیب کی آنگ بند ہو جاتی ہے کتنے فاسقے کے دن عبادت میں گزارتے ہیں اور رات لذت و عیش میں گزارتے ہیں علامہ اپنے کثیر رحمہ عنہ فرماتے ہیں ادھم معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ نصیت اس حدیث کے موافق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی گندگیوں میں مقتلع ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے البدائی باپ کس نصیت پر عمل کرتے یزید اپنے فس کو چھپانے لگا یہ وہ روایت ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے پوری عمارت کھڑی کی کہ ماذا اللہ اس روایت کے اندر گویا امین اوکاڑی صاحب رہ مولا نے یہ عقیدہ امت کو دیا ہے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو رات کو شراب پینے کی نصیت کرتے تھے حال ہے کہ سری بہتانے دور دور میں اس عبارت میں کئی ایسے الفاظ نہیں ہیں نہ کئی ایسا کوئی مطلب اور مفہوم کشید ہوتا ہے کوئی اگر نکالتے تو اس کے اپنے ذہن کی خناسیت حد اوکاڑی اس سے بری ہے لازم المذہبی لئی سب مذہبین کسی عبارت سے کوئی مفہوم لازم آتا ہوں تو اس سے جس سے وہ عبارت نکل کیے اس کا مذہب ہونا لازمی نہیں میں اس پر بیس سے اوپر حوالے دے سکتا ہوں میں اس اعتراض اگر اس روایت پر یہ اعتراض ہے کہ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ماذا اللہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں رات کو شراب پینے کی تلقین اپنے بیٹے کو نصیت کرتے تھے اور دن میں نہ پینے کی نصیت کرتے تھے اس کے بیس سے اوپر جوابات الحمدلہ میرے پاس ہے کوئی مرد مجاہد یزیدیوں میں ناسپیوں میں ایسا ہو خاص کر ملتان کا جو وہ ٹولہ اپنے دادا کا نمک حرام ٹولہ میں اس کی طرف آوں گا ان میں کوئی مرد جری ہو کوئی مرد میدان ہو تو میرے سامنے بیٹے میں میں بیس جوابات کے ذریعے اس عبارت کو بے غبار ثابت کرنے کو تیار ہوں اور یہ بتلانے کو تیار ہوں کہ تم نے جھوٹ اور بہتان بندد اوکاری رہ مولو پر لیکن اس موقع پر میں صرف چند جوابات آپ کے سامنے نکل کروں گا پہلا جواب پہلا جواب تو یہ کہ دیکھیں بعض اوقات کوئی مشنف کوئی معرخ کوئی محدث یا کوئی بھی مولوی کوئی عبارت یا کوئی روایت نکل کرتا ہے اور اس عبارت اور عبارت یا اس سے اخذ ہونے والے مفہوم سے اس کا اتفاق ضرور نہیں ہوتا بلکہ اس کے چند جزئیات یا بھی وجہ ما جسم کے تھے مطلق اس سے ایک مفہوم کشید ہوتا ہے اس سے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے اس سے دیگر مفاہیم جو نکل رہے ہیں یا مطالب جو نکل رہے ہیں یا اس سے جو محالات لازم ہو رہے ہیں اس سے اس کے اتفاق ضرور نہیں ہوتا اس پر میں پچاس سے اوپر مثالے دے سکتا ہوں شواہد اور نظائر پیش کر سکتا ہوں امثلہ پیش کر سکتا ہوں یا میں چند آپ کے سامنے رکھوں گا مثلا بخاری کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ اپنے عبی فوت ہوئے مرے منافقین کے سردار تو ان کے بیٹے آئے کی دیا آپ اگر اپنی کمیز مجھے دے دے میں اپنے باپ کو پینا دوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ بھی پڑا ان کے لئے استغفار بھی کیا اب وہ رئیس المنافقین تھا کافر تھا اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں تھا اس کے لئے استغفار بھی جائز نہیں تھا حدیث سے یہی مفہوم نکدر آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑا اس کے لئے استغفار بھی کی لیکن امام بخاری اس مکمل روایت کھولانے کے بعد باپ کیا کام کرتے باب القفن باب القفن فی القمیس اللذی یکفو او لا یکفو وہ اس پوری عبارت کو تو لے کر آئے لیکن کیا منافق کا جنازہ پڑھنا جائز یا جائز نہیں جو اس حدیث سے مفہوم ورفہ اس سے انہوں نے انتفاق نہیں کیا بلکہ ماز اس حد تک لے کر آئے کہ کیا مردے کو کمیس کفن کے اندر پہنائیں گے چاہے وہ سلی ہوئی یعنی اس کے کنارے ہو یا نہ ہو وہ کمیس پہنائیں گے یا نہیں پہنائیں گے صرف اس مسئلے کے بیان کے لئے اس حدیث کو لے کر آئے پوری حدیث سے آگے جو دیگر مسائل نکل رہے تھے کیا منافق کا جنازہ پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا آیا یہ منسوخ ہے آیا استفار اس سے انہوں نے صرف نظر کر لیا ایک خاص اس پور روایت میں سے ایک جز جن کے مطلب کا تھا اس کے لئے وہ روایت لے کر آئے ایک اور لے لیں سوائبہ ایک لونڈی تھی ابو لاحب کی انہوں نے جب ابو لاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد کی خوشخبری دی تو ابو لاحب نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا باس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ وہ تھے تو بڑے سخت آزاد میں لیکن جس انگلی کے اشارے سے انہوں نے آزاد کیا تھا اس میں آزاد میں تھوڑی تکفیف کر دی اب یا بڑی قیل و قالوی امدت القاری کے نرفت الباری کے نرف بڑی بحث اس کے اوپر کہ جی کافر کے آزاد میں کیسے تکفیف ہو سکتی ہے اور ابو لاحب خاص کر جس کے بارے میں تبت یدہ ابھی اللہ نے دنیا میں اس کے ہاتھ تباہو برباد کر دی توڑ ڈالے تو آخرت میں اس کے انگلیوں اور ہاتھوں میں آزاد بھی کمی کیسے ہوگی کافر کو اس کا کوئی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتا اس پر بڑی کیل و قالو اب امام بخاری رہی مولا اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں میرے متعلقیات تک پانچ جگہ لے کر آئے اب حدیث سے یہ مفہوم بھی نکل رہا ہے کہ کوئی کافر اگر کسی اپنی باندی کو آزاد کر دے اور ابو لاحب جیسا کافر بھی تو اس نیکی کی وجہ سے یا کوئی بھی نیکیوں اس سے آخرت میں اس کی سزا میں تخفیف ہوگی لیکن مزے کی بات ہے کہ امام بخاری پانچ جگہ اس حدیث کو لے کر آئے پانچ ابواپ اس پر قائم کیے اور کسی باپ سے بھی یہ مفہوم پشید نہیں کیا کہیں یہ بات بتلانے کے لیے کہ باندی کے دوچ پرانے سے رازات ثابت ہوتی کی نہیں کہیں یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ سوہبہ نامی ایک عورت ابو لاحب کی لونڈی تھی کسی کے اندر کسی باپ کے تحت بھی یہ مسئلہ کشید نہیں کیا کہ ابو لاحب اگر کوئی کافر کوئی نیکی کر لے تو آیا اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی کی نہیں تھی اب حدیث کے اندر سے اس جس کا مفہوم ہو رہا ہے یہ چیز اقصوری ہے حدیث کے الفاظ ہے کہ ابو لاحب کے عذاب اس حدیث کی روشنی میں کافر کے عذاب میں کمی اور تخفیف ہو سکتی ہے لیکن امام بخاری باوجود پوری حدیث کو نکل کر کے جس میں یہ بات بھی ہے انہوں نے اس پر استدلال نہیں کیا اپنے کسی بھی ترجم دل باپ کے اندر تیسری مثال لے لیں بخاری میں روایت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بنا کعبہ میں مشروف ہے مشروف روایت ہے میں اس کو پورا بیان کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا لنگیاں پینے ہوئے تھے پھر وہ لنگی کھل گی کیا تفصیل ہے وہ آپ خود دیکھ لیں اب بظاہر پھر وہ آپ پر بہوشی تاری ہوگی وغیرہ وغیرہ اب بظاہر حدیث سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ لنگی کھل گی اور زہر اس سے کئی مسئلے نکلیں گے کئی اعتراضات نکلیں گے لیکن امام بخاری جب اس حدیث کو لے کر آتا ہے تو باب و بنا الکعبہ و فضلیہ یہ باب قائم کرتے ہیں وہ جو اگلا مسئلہ اس حدیث سے نکل رہا تھا نہ اس پر انہیں کوئی استدلال کیا نہ اس کو انہیں اپنا مذہب یا فقی آراء بنائی بلکہ بالکل ایک جزی کے بھئی دیکھو کعبات اللہ کی بنا کتنی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک تھے بس اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لئے پوری حدیث کو لے کر آگئے اسے میں پچاسے قریب مثالہ دے سکتا ہوں کہنے کا مسئلہ ہے کہ بعض وقت روایت پوری ہوتی ہے لیکن اس روایت کے ہر ہر جز سے بعض وقت محالات نکلتے اترازات نکلتے قیل و قال نکلتے اس سے وہ روایت نکل کرنے والا متفق نہیں ہوتا بلکہ اس کے خاص کسی جز کو اس نے لینا ہوتا ہے اس سے استدلال کرنا ہوتا یہی طرز عدد علامہ امین و قاڑوی رحمہ نے یہاں اختیار کیا یہ پوری روایات لاکر وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے یا اس جز سے اتفاق نہیں کرنا چاہتے اگر آپ کا مفہوم مان بلے ماہذر اللہ بل تو اے بیمان مان بلے کہ ماہذر اللہ امیر محابیہ رضی اللہ عنہ ان کو نصیت کرتے کہ رات میں شراب کیوں ماہذر اللہ دن میں نہیں یہ قطعا ان کا مقصد نہیں تھا ان کا مقصد اس روایت کو لانے سے فقط اور فقط یزید کا فسق بیان کرتا بس آگے روایت میں کیا ہے امیر محابیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا کہا اس سے کیا مفہوم نکلتے اس سے کیا محالات نکلتے اس سے کیا اعتراضات نکلتے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ اس کے لئے یہ روایت کو لے کر آئے نہ اس سے ان کے اتفاق ضرور تھا وہ ماہذر اس کو یزید کے فسق کے بیان کے لئے لے کر آئے جس پر دلیل خود ان کی اگلی عبارت ہے باپ کی اس نصیت پر عمل کرتے ہو یزید اپنے فسق کو چھپانے لگا یزید اپنے فسق کو چھپانے لگا گویا مقصد صرف اور صرف یزید کا فسق بیان کرنا تھا آگے جو شیطانی مفہوم کشید کرنے مکون کی روایت سے ایسا ثابت ہو بھی رہے وہ قطن ان کے نہ پیش نظر ہیں نہ مطمئن نظر ہیں اور نہ یہ ان کا مقصود تھا اس پر میں ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں یہ میرے پاس انہی یزیدیوں کے چیف گروہ معروف بدزبان یہ ان چند کتابوں میں سے جن کی بدزبانی اور تحذیب سے گریوی عبارتی جو جسے میں نے اب تک اس کا بل استحاب مطارنے کیا ایسی عجیب اس کے اندر بے برکتی اور ایسی عجیب اس کو کھولو بھی تو اس سے بدبو آتی ہے اور میں نے اس کو وہ بالکل مرزائیوں کی کتابوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ کئی اس کے بد اثرات سے دیگر کتابوں سے دل اچھاٹنا ہو جائے یہ وہ شخص تھا جو ساری زندگی یزید کے حق میں بولتا رہا اور احالِ بیعت کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ وہ اپنی مجلسوں میں کہتا تھا کہ اگر تم نے سنیوں تم نے امیرِ معاویہ کو کچھ کہا رضی اللہ تعالی عنہ تو میں علی کو نہیں چھوڑوں گا ماذا اللہ حالانکہ اول تو کوئی سنی امیرِ معاویہ کو کچھ کہے بھی نہیں سکتا بالفرض کہے بھی دیا ہو علی رضی اللہ کو کیا قصور ہے بہرحال تو یہ اس کا صفحہ نمبر چھے سو بارہ ہے صفحہ نمبر چھے سو بارہ پر بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضرت مولا امین صفدر اوکاڑی صاحب رحمہ مولا نے جو یہ کہ یہ روایتیں لے کر آئے ان روایتوں سے مقصد امیرِ معاویہ پر تانو تشنی نہیں تھا امیرِ معاویہ پر یہ اتراز نہیں تھا کہ ماذا اللہ وہ اپنے بیٹے کو رات کو شراب پینے کی تلقین کرتے تھے وہ کس کے لئے روایت لے کر آئے صفحہ نمبر چھے سو بارہ حوالے کا میں ذمہ دعوت کوئی ماہی کا حوالہ غلط ثابت کر کے دکھا ہے صفحہ نمبر کرے صرف فس پر لے کر آئے امیرِ معاویہ کی گستاخی پر نہیں لے کر آئے امیرِ معاویہ کی توہین و تزلیل کرنے کے لئے نہیں لے کر آئے جیسے کہ یہ جو ناصفی ہے جو عملاً یہود کے رستے پر ہے اور عملاً ہمارے دیار کے بریلیوں کے رستے پر ہے آمزہ خان کے رستے پر ہے کہ ہمارے علماء نے عبارات کچھ لکے مفہم کچھ اخذ اور کشید کہ یہی کابین شیطانوں کا ہے وہ بریلی میں بیٹھ کر کرتا تھا اور یہ بیوان ملتان میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں کہ عبارت کچھ ہے اس سے مفہم کچھ کشید کر رہے ہیں تو یہاں سیالکوٹی بھی لکھ رہا ہے کہ حضرت اوکاروی رہ مولا جتنی روایتیں لے کر رہا ہے اس روایت سے ان کا مقصد صرف اور صرف فس کے یزید کو ثابت کرنا تھا نہ کہ امیرِ معاویہ رضی اللہ کی توہین کو ثابت کرنا تھا یہ پہلا جواب ہے اور کوئی مرد کا بچہ بنے میرے جواب کو توڑ کر دکھا میں دیکھتا ہوں تمہارے علمی اوقاتوں کا مجھے پتہ ہے تم کبھی سامنے بیٹھوں میں تمہیں دن میں تارے نہ آیا دکھاؤں تو تو میرا نام بدلنا اس لئے تم اپنے اصل حقیقت کے سامنے نہیں آتے تم نے اپنے وہ عورتوں کی طرح سرخ چولوں کے پیچھ اپنے چیرے چپائے ہوئے اور ایسے لوگ کو سامنے کیا ہوئے کہ جن کے چیرے دیکھنے پر بھی دل میں اندر انقباس پیدا ہو جاتا ہے یہ پہلا جواب ہے دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت اوقاروی رحمہ اللہ کی یہ ساری گفتگو الزامی ہوتی ہے الزامی ہے الزامی کیا مطلب میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا الزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کوئی روایت کوئی بات کوئی حوالہ لے کر آتا ہے اس سے وہ اپنا کیلہ ثابت نہیں کرتا بلکہ مازلسام الخسم اگلے کو چھپ کر آنا مقصود ہوتا ہے اگلے کی بعض سے جو محالات لازم آنا ہوتے ہیں اس کو ثابت کرنا ہوتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو یہ کام تو جس کو تو بھی تسلیم کر رہے یہ کام تو اس سے بھی لازم آ رہا ہے تو اگر میں میں اس پر متعون ہوں میں اس پر بدنام ہوں اس کے بارے میں کیا خیال ہیں الزامی جواب یا الزامی تحقیقات اس کا بندے کا اس سے اتفاق کرنا یا بندے کا اپنا عقیدہ ہونا ضرور نہیں ہوتا اب انہوں نے یہ روایت الزامی طور پر کیسے لے کر میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں اس سے پہلے یہ طرز میں خود اس شیال کوٹی کی کتاب سے دکھاؤں گا یہی عبدالل کی وہی کتاب ہے دفاع معاویہ کے نام سے یہ دفاع یزید ہے دفاع معاویہ نہیں ہے صفحہ نمبر چھے سو سترہ صفحہ نمبر چھے سو سترہ پر انہوں نے صحابہ کی آپس کی چپکلش ہم پر اعتراض کرتے کہ صحابہ کے آپس کے جگڑے کو تمہیں کیا چسکہ لگا ہوتا ہے بیان کرنے پر اور انہوں نے جو صحابہ کے اگر کوئی ملہد اس کو پڑھ لے ہوئے تو میں تو کہت خدا جنہیں اور صحابہ پر کیا کہتراز کریں یہ وہ بدبخت انسان ہیں جس نے یزید کی دفاع کے لیے ملہدین کو صحابہ کی آپس کی یعنی یہ تک تاثر دیا کہ صحابہ آپس پر ایک دوسرے گالم گلوچ بھی کرتے تھے تو کل کو اگر کوئی مولد یہ پڑھ لے اور کھڑا ہو جائے کہ صحابہ تو ایک دوسرے گائیان دے دیتے تھے تو ان بیمانوں کے پاس کیا جواب ہو گئے ایک یزید کے دفاع کے لیے ان بدبختوں نے صحابہ کو کٹیرے میں کڑا کر دیا اب مثلا یہ صفحہ نمبر چھے سو سترہ پر لکھتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمع سے بھری عدالت میں حضرت علی رضی اللہ کو ظالم قاذب آسم غادر اور خائن کا یعنی حضرت عباس جو ہے حضرت علی کو کیا کہہ رہے کہ قاذب ہے ظالم اور خائن یہ یہ روایت کیوں نکل کی ہے خود سوال کرتے فرمائیے حضرت عباس کو اس میں آپ سچا مانتے یا جھوٹا اگر جھوٹا مانتے تو اعلان کرے اگر سچا مانتے تو پھر بدلے کہ علی کو آپ ظالم قاذب آسم غادر اور خائن کہتے مانتے یعنی پوری بات بتانی چاہیے تو انہوں نے مان لیتے کہ انہوں نے ایک الزامی طرز اپنا ہے حضرت عقاڑی کے اوپر ایک الزام قیم کہ اگر ہم آپ کی بات مالے اور یہ فتوے لگانا شروع کر دے تو صحابہ نے تو آپس میں یوں یوں بھی کیا تو پھر کے بارے میں کیا فتوے تو یہ کہ انہوں نے الزامی طرز اختیار کیا یہی الزامی طرز حضرت عقا اس سے سیالکورٹی کا اتفاق ضرور نہیں کہ ماذا اللہ اب بات میں واقعتاً یہ گالیاں دیتے تھے ضرور نہیں ہے یا گالیاں ان کا طرز اختیار کرتے اس سے اچھا خاص گستاق ثابت ہو جائے گا گالیاں دیتے جائے کوئی اور گالیاں دے ماذا اللہ یا یہ چیزیں یہ ان کا مقصد نہیں ہے ماذا الزام قائم کرنا ہے حضرت عقاڑی رحمہ مولانہ یہی طرز حضرت عقاڑی رحمہ مولانہ نے اختیار کیا اس روایت کو لاکر وہ ناکیدہ بیان نہیں کر رہے یا اپنا نظریہ بیان نہیں کر رہے ماذا اللہ یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ماذا اللہ یہ انہوں پر الزام نہیں لگا رہے کہ ماذا اللہ اپنے بیٹے کو رات کو شراب نوشی اور دن میں خاموش تنے کا حکم دیر تھے نہیں بلکہ وہ ایک الزام کے طور پر اس عبارت کو روایت کو لے کر رہے وہ الزام کیا تھا کہ اس سیالکوٹی نے حضر اوکاروی رحموں پر یہ الزام لگایا کہ جیت آپ کی وجہ سے آپ نے یزید کو شرابی اور فاسق اور زانی اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا تو یہ تو رافزیانہ سوچ اس کو شرابی کہہ کر اس کو زانی کہہ کر اس کو فاسق کہہ کر آپ گویا امام باڑے میں رافزیوں کی طرح مجیز پڑھ رہے ہیں میں اس پر حوالہ بھی دے دیتا ہوں یہی تجلیات سفدر ہے اور اس کا سفہ نمبر پانسو تریسٹھ ہے یہ رہا کھلا خط اس میں ہے جناب نے بہت نوازش فرمائی کہ غیر مقلدین کے بارے میں تو اس آجس کے مضامین کو محققانہ ارشاد فرمایا لیکن یزید کے بارے میں مجھے امام باڑے کا ذاکر بنا ڈالا یعنی یزید کے بارے میں جو میں نے لکھا اس بنا پر آپ نے مجھے امام باڑے کا ذاکر بنا دیا اب اس پر بطور الزام حضر اوکاڑوی یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر یزید کو شرابی کینے کی وجہ سے میں امام باڑے کا ذاکر بن گیا تو جس روایت کی بنیاد پر آپ مجھے امام باڑے کا ذاکر کہہ رہے ماذا اللہ وہ روایت تو امام ابن کثیر بھی لے کر آئے تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے عجیب بات ہے ایک روایت کو امام ابن کثیر رحمولہ نقل کرے وہ آپ کے رضیق امام ہوتا ہے وہ آپ کے رضیق سنیوں کے امام ہوتا ہے سنیوں کا مفسر ہے محدد سے فقیعہ کہ میں حوالے دوں گا اور اگر میں اس کو نقل کر رہا ہوں تو میں مارے کا ذاکر ہوگیا تو جواب دے نا کہ اگر میں مارے کا ذاکر ہوگیا تو پھر ابن کثیر بھی ہوں گے اگر ابن کثیر اس کو لانے کے باوجود نہیں ہوئے تو میں بھی نہیں ہوا یہ ایک الزامی طرز انہوں نے قائم کرنا تھا یہ دوسرا جواب ہے اپنا عقیدہ بیان کرنا نہیں تھا کس روایت سے کیا عقیدہ نکلتا ہے یا کیا مفہوم نکلتا ہے یہ دوسرا جواب ہے اور کسی میں جرت ہے تو اس دوسرا جواب کو بھی توڑ کر دکھائے تیسرا جواب تیسرا جواب یہ ہے ہمارے اصول مناظرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئے رشیدیہ کے اندر کہ کوئی آدمی اگر کسی کا قول یا کسی کی روایت یہ نکل کا ذمہ دار ہے بس یعنی اگلا سائل پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے جو بات نکل کی انہیں بے بات کہاں ہیں کدھر ہے بس وہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے درست ہے یا درست نہیں ہے اس کے درست ہونے پر دلیل دے نہیں یہ ناکل کے ذمہ نہیں ہوتا ناکل کا ذمہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں نے جو بات نکل کیے میں نے یہ بات کس ماخص سے نکل کیے اس ماخص تک کمیں ذمہ دار حضر اوکاروی رحمہ اللہ نے اس روایت کو تبرانی اور ابن کسیر کے حوالے سے نکل کیا اگرچہ تبرانی میں روایت موجود نہیں لیکن ابن کسیر نے تبرانی کا حوالہ دیا اس لئے انہوں نے بھی تبرانی ذکر کیا چونکہ انہوں نے ابن کسیر کی پوری عبارت نکل کرنی تو عبارت میں تبرانی کا ذکر ہے اب آپ حضر اوکاروی رحمہ اللہ سے زیادہ سے زیادہ اتنا پوچھ سکتے کہ یہ جو روایت آپ لے کر رہا ہے یہ کہاں سے لے کر رہا ہے حضر اوکاروی نے جانت اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ماخذ بھی بتا دیا کہ میں یہ حوالہ ابن کسیر سے لے رہا ہوں اگر یہ غلط ہے اس پر کوئی اتراز ہے تو ابن کسیر پر کرو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو اس کو نکل کر رہے اس کو اپنے امام جو اصل اس کو لارے اپنی کتاب میں اس کو اپنے امام بنایا ہوا ہے اور جو بیچارہ اس سے نکل کر رہے اس پر زندگی کے فتوے آپ نے شروع کر دیا اسے راوزیوں کے امام بارے کا ذاکر بنانا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مسئلے سے مسئلہ نہیں ہے آپ کو ذاتیات سے مسئلہ ہے اگر آپ واقعی کسی اصول پر کاربند ہوتے تو فتوہ سب کے لئے برابر ہوتے ہیں میں ہوں نا میں کہتا ہوں یزید کے بارے میں سیلکوٹی کے بارے بھی میرا وہی فتوہ ہے تائر آشمی کے بارے بھی میرا وہی فتوہ ہے کسی اور نے لکھے اس کے بارے میرا وہی فتوہ ہے یہ تفسیر ابن کسی البدایہ ونہی ہے تاریخ ابن کسی میرے پاس موجود ہے میرے پاس جو ہے وہ اس کی جل نمبر آٹھ ہے جل نمبر آٹھ ہے اور صفحہ نمبر تین سو بائیس صفحہ نمبر تین سو بائیس پر یہ روایت موجود ہے نہ صرف یہ روایت موجود ہے بلکہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر نے اس کی تعاین بھی کیے اور اس روایت کو درست ثابت کرنے کے لئے باقیدہ تائید میں حدیث لے کر ہے قل تو وحاذا کما جاء فی الحدیث امانب تلیا بشیئ من حاذ القادورات فلیستطر بسطر اللہ عزوجل تو امام ابن کثیر تو حضرت اوکاروی نے تو روایت نکل کر کے خاموشی سے نکل گئے اس سے کیا نتیجہ نکلتے کیا نہیں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا لیکن آپ کے امام ابن کثیر رحمہ تو اس کو نکل کرنے کے بعد اس روایت کو حدیث سے اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ گویا حدیث پر عمل ہے امیر معاویہ حدیث پر عمل کیا اصل اگر الزام قائم ہونے تو ابن ابن کثیر پر قائم ہوگا حضرت اوکاروی نے کہیں بھی امیر معاویہ کا تذکرہ نہیں کیا کہیں بھی امیر معاویہ کو کچھ نہیں کہا لیکن یہ جناب جی امیر معاویہ کے فیل کی تائید کیلئے حدیث کو لے کر آ رہے ہیں یعنی بقول ان ناسکیوں کے ماذا اللہ امیر معاویہ نے جو نسیت کی کہ رات میں شراط پیا کر دن میں نہ پیا کر یہ اس عدیث پر عمل ہے تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ماذا اللہ اس روایت کو نکل کرنا زندیقیت ہے زندیق علامہ یوسف لدیانی صاحب رحمہ فرماتے ہیں کہ زندیق کافر سے بھی بڑا کافر ہیں وہ مرزائیوں کو زندیق کہتے تھے تو بے ایمانو پھر یہ امام ابن کثیر زندیق ہو گیا ماذا اللہ کافر ہو گا اور ایک مرزائی اور زندیق اور کافر کو مسلمان کہنے والا بھی کافر ہیں اب امام ابن کثیر جو اصل اس روایت کو لانے والا ہے اس روایت کی تائید کرنے والا ہے اگر یہ روایت رابزیانہ ہے اور اس سے امیر معاویہ پر تان آتی ہے اور اسے نکل کرنے والے بیچارے رابزی ہیں زندیق ہیں مرتد ہیں کافر ہیں تو میں کہتوں سب سے پہلے اس سب میں کھڑا ہونے والا یاد ہوں بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہاں دیکھیں کہ پروفیسر طائر آشمی اس کو نکل کرتا ہے اسی عبارت قدر اوکاڑوی کی اس کا ماخذ اڑا دیتا ہے اور یہ ملتان والے ناسپی بیمان وہ فتوہ لیتے تو بجائے امام ابن کثیر پر تانو تشنی کرنے کے جو اصل اس کا ماخذ ہے یاد اوکاڑوی رہمان پر تانو تشنی کرنے اب ہونا اور یہ خود یزیدیوں کو بھی مسلم ہے کہ یہ روایت امام ابن کثیر لے کر آئے دیکھو صفحہ نمبر چھ سو اٹھتیس یہ سیالکوٹی کا بیٹا ہے ابو سعد رضوان اللہ وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر چھ سو اٹھتیس پر باوجود بھی حافظ ابن کثیر نے محمد بن زکریہ الغلابی جیسے کذاب اور حدیثیں گھرنے والے کی سل کے ساتھی سے ذکر کر دیا میرے ایسے اتفاق نہیں ہے کہ یہ محمد بن زکریہ کذاب اتفاق کیا امام دارو قطری نے یہ اتراز کیا کہ یہ کذابیں لیکن ابن حبہ نے اس کو سقات میں بھی ذکر کیا اور اس پر ضعیف کی بھی یعنی بعض اسماع اور جل کے ماردین ضعیف ان کو کہا علیہ وآلہ ان کا کذاب انہیں اتفاق کی عمر نہیں بلکہ حضرت معاویہ پر لگائے گے بہتان سے متعلق یہ کہ دیا یعنی امام ابن کثیر نے نہ صرف اس کو رنکل کیا بلکہ اس سے جو بہتان لگ رہا تھا اس کے متعلق کیا کہہ دیا یہ شراب نوشی وغیرہ سے دن میں باز رہنے اور رات میں کرنے والی نصیت اس حدیث کے مطابق ماذا اللہ امام ابن کثیر نے کہیے نہیں کہا کہ ماذا اللہ یہ جو امیر امام ابن کثیر نے رات میں شراب نوشی کیا کر دن میں یہ ان کا اپنا گندر غلیز مفہوم ہے جیسے وہ احالِ بجت کو جب رسول اللہ نے وہ گالیاں دینی ہوتی نا تو علماء دیوبن کی طرح منصوب کر دیتے علماء دیوبن نے یہ گالیاں دیئے دل اپنا ماذا اللہ وہ گالیاں دینے وہ کرتا ہے اس طرح یہ وہ بیمان ٹولا ہے یہ وہ غلیز ٹولا ہے جو صحابہ کو گالیاں دینا چاہتے ہیں لیکن بندوق علماء دیوبن پر رہتے ہیں کہیں بھی امام ابن کثیر نے یہ نکھا یہ ان کا اپنا گند ہے تب ہی تو اس کو بریکٹ میں لے کر آ رہے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق یعنی ماذا اللہ امام ابن کثیر نے یہ خود ہی نے لکھا ہے میں مفہومہ خاص نہیں کر رہا امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ رات میں شراب یعنی امیر امامیہ نے کہا بیٹے کو کہ رات میں شراب پیا کر دن میں شراب نہ پیا کر یہ دراصل اس حدیث کے مطابق جس میں کہ جو شخص بھی ایسی گندگیوں شراب نوشی پھر بریکٹ میں لے کر آ گیا شراب نوشی وغیرہ یہ بھی حدیث میں نہیں ہے یہ اس کا اپنا گند ہے ہو سکتے ہیں دماغ میں شراب نوشی یا میں نوشی کی کوئی محبت دماغ میں گھوم رہی ہو شراب نوشی وغیرہ میں مبتلا ہو اس پر پردہ ڈالے جس طرح اللہ نے پردہ ڈالا یہ تو اب جب امام ابن کثیر اس کو اب محض اب محض امین اوکاری نے اس کو نکل کیا لیکن نیچے امین اوکاری پر کیا الزامنہ گا رہے بدنام کرنے کے لئے سے گڑے مناظر اسلام صاحب نے اسے امدن قصدن نکل کی اور آخر میں یہ رافضی مجلس پڑھ دیا بیمانو نکل کرنے والے امام ابن کثیر ہے اس کو تم رافضی مجلس پڑھنے والا نہیں کہتے ہو بیمانو منافقو دو نمبرو فراڈیوں تائید کرنے والا حدیث امام ابن کثیر ہے اس کو تم رافضی مجلس پڑھنے والا نہیں کہتے ہو اور بچارہ مناظر اسلام محض نکل کرنے والا ہے وہ رافضی مجلس پڑھنے والا ہو گیا اب امام اوکارویس کو نکل کر رہا ہے تو رافظی مجلس والا بن گیا اور جو اصل حدیث سے اس روایت کو صحیح ثابت کرنے والا امام نے کسیر ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ ان نازمیوں کا چیف گرو محمود عباسی کا اور یزید کا روحانی فرزند ناراض نہ ہو ہم حسینی ہیں ہمیں فخر ہیں ہم حسین کے روحانی فرزند ہیں بیمان و یزید اگر اتنا اچھا آدمی ہے تو پھر تو میں یزید میری نسبت دیوبن کی طرف ہے مجھے کوئی دیوبنی کے میں فخر کروں گا میرے نسبت احناق کی طرف ہے مجھے کوئی حنفی کے میں فخر کروں گا میرے نسبت سنیوں کی طرف ہے مجھے کوئی سنی کے میں فخر کروں گا اوی بیمان و یزید اگر اتنا اچھا آدمی ہے کہ تم نے اس کی تائید میں سارے اقابر کو رکڑا دے دیا ہے تو پھر اگر تمہیں کوئی یزیدی کے تو پھر شرم کس بات پر آتی ہے تو یہ یزیدیوں کا اور محمود عباسی جو رہانی فرزن نے امام تبری کون پروفیسر طائرک حاشمی اس کا صفحہ نمبر پانسو نوے میرا ایمان تو یہ ہے کہ جو شخص یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیت کرتے تھے کہ رات میں شراب پیا کر دن میں نماز اللہ اس سے بڑا بیمان کوئی نہیں اور تم نے لکھا کہ امام ابن کسیر نے یہ کہا ہے اور پھر کہا لکھے ابا ابن کسیر کو کہ امام مفتی فقی مفسر معرق اور محدث تھے میں کہتا ہوں لانت ہو اس شخص پر لانت ہو اگر وہ زندہ ہے اور لانت ہو اس کی قبر پر اگر وہ مر گئے کہ جو شخص یہ کہے کہ ماذا اللہ امیر معاویہ شراب نوشی کا حکم دیتے تھے اپنے بیٹے کو اور پھر اس شخص کو امام بھی کہے اسے محدث بھی کہے اسے معرق بھی کہے اسے فقی بھی کہے بے شرم ہو ہمیں اکابر پرست کہتے ہو ہمیں کہتے ہو کہ تمہارے اکابر صحابہ کی جوتیوں پر اور بیمان کے بچوں یہ جو صحابہ کی توہین بقول تمہارے کر رہے تمہارا باپ اسے امام لکھ رہے صحابہ کے گستاخوں کو تو امام تم نے بنایا ہوا ہے صحابہ کے گستاخوں کو سر پر تم نے بٹھایا ہوا ہے میرا یقید اور میرا قابر کے عقیدہ سننو کہ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ لانتی ہے جو زندی کے وہ مرزائی ہے اور جو زندی کو اپنا امام کے وہ اس سے بڑا زندی ہے وہ اس سے بڑا لانتی اور ملعون کوئی مائی کلال میدان میں آئے اور اگر اس روایت کو نکل کرنے پر اوکاروی رحمل پر زندیقیت کا فتوہ لگتا ہے تو اپنے اس طائر حاشمی کو جہنم سے نکال کر دکھا ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس فتوے کی روشتی میں امام ابن کثیر کی تائید اگر یہ فتوے سچے امام ابن کثیر کی تائید کر کے یہ شخص بھی زندیق ہو گیا یہ شخص بھی مرزائی ہو گیا یہ شخص بھی رافضی ہو چکا ہے یہ شخص بھی رافضی امام باڑے کا بدبودار ذاکر ہو چکا ہے اب میں انصاف تم سے مانگتا ہوں کہ اوکاروی رحمل مولا میز عبارت نکل کرنے پر اگر رافضی ہو گئے تو یہ امام ابن کثیر جو نہ صرف نکل کر رہا ہے بلکہ حدیث اس کی تائید کر رہا ہے یہ امام اور محدث اور فقیر کثیر پھر بھی امام ہے پھر بھی محدث ہے پھر بھی فقیر پھر بھی مفسر ہے تو امین اوکاروی رحمل ابن میرے سر کا تاج ہے وہ پھر بھی امام ہے پھر بھی محدث ہے پھر بھی فقیر اور کسی میں جرد ہو تو مردیں میدان بن کر آئے تو یہ اس عبارت کی روشتی میں اس اصول کی روشتی میں آپ ایک رافضی کو امام بنا کر آپ کا یہ امام رافضی ہو چکا ہے اور کسی اس کے حلالی میرے اقابل پر تو آپ نے تراز کیا میں میدان میں آیا ہوں اور صرف میڈیا کے میدان پر نہیں مناظرے کے میدان میں بھی بیٹنے کو تیار ہو کسی اس کے روحانی فرزن میں جرد ہے جو بیس بیس گز کی زبانے سوشل میڈیا پر نکالی ہوئے پتہ نہیں تمہارے پر کتنا ٹائم ہے اوہ ایک سیرے سے مضمون شروطیں ختم ہی نہیں ہو رہا کہاں جا رہے ہیں یہ لکھتے کیسے ہوئے تو یہ حیران ہو تم لوگ پر تو اگر تم اتنے بڑے بڑے پھرے سوشل میڈیا پر لکھ سکتے ہو تو ذرا غیرت کرو سامنے بیٹھو نا اس کا روحانی فرزن کراچی میں ہوتا ہے میں بھی کراچی میں ہوں لیکن یہ الٹا لٹک جائے گا میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کرے گا تو یہ دوسرا جواب ہے تیسرا جواب ہے معاظم یہ تیسرا جواب اب میں آخر میں ایک بات نکل کرو اگر حضرت امیرے حضرت اگر مولانا امین اوکاڑی صاحب رحمہ اللہ نے یہ روایت نکل کی اور بقول آپ کے اس روایت سے صحابہ پر تان آتا ہے آیت کو نکل کرنے پر جس میں صحابہ سے یہ متعلق تان کا کوئی ذکر نہیں ہے آپ ایک تان والا مفہوم کشید کر کر حضرت اوکاڑی رحمہ اللہ کو ماذا اللہ زندگی کو اور کافر بنائے بیٹھے تو آپ ذرا اپنے اس ابباجان کا دفاع کر کے دکھائیں یہ پروفیسر طائرہ شمی کی کتاب ہے تذکرہ خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور جناب جی اس کا صفحہ نمبر چھ سو تئیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے کرتے یعنی اعتراض یہ ہوا راضیوں کی طرف سے کہ حضرت امیر معاویہ سب وہ شتم کرتے تھے حضرت علی پر یا صحابہ پر اس کا دفاع کرتے کرتے بدبخ کہتا ہے صحیح مسلم کی کہ صحیح مسلم کے اندر یہ بارہ درزہل ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی کو فرمائے میرے اور اس جھوٹے گنے گار غدار اور خائن کے درمیان فیصلہ کیجئے صفحہ نمبر چھ سو چوبیس اب آپ نے امیر معاویہ علیہ کے دفاع میں حضرت عباس علیہ کی زبان سے حضرت علی کو ماذا اللہ غدار جھوٹا خائن قرار دے دیا یہ ثابت کر دیا یہ گستاخی نہیں ہمیں کیا کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی پر مشتمل کوئی روایت اگر بخاری بھی نکل کرے گا ہم اسے بھی زندگی کہیں گے ماذا اللہ ہم بخاری کی روایت کو بھی جھوٹے کی نوک پر رکھیں گے اب ایک روایت کہ حضرت علی کا ماذا اللہ غدار ہونا ثابت ہو رہا ہے جھوٹے جس کے بارے اگر چاہ سمنا درست ہو ایک روایت سے دا علی کی اتنی بڑی توہین نہیں کل رہی ہے یا تم میں کوئی خدا کا خوف ہے یہ اصل گستاخ ہے ایک روایت کے اندر خدا کی قسم اگر یہ صحیح بھی ہوتا ماننے کو تیار نہیں ہے ایک روایت کے اندر علی رنکو کے لیے خائن کا ثبوت ہو رہا ہے گنہگار کا ثبوت ہو رہا ہے غدار کا ثبوت ہو رہا ہے بجائے یہ شخص یہ امیر معاویہ کے دفاع میں اس روایت کو لے کر آ رہا ہے اور کمبخت مارو اگر امیر معاویہ کے دفاع میں ایک ایسی روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جس سے ادھا علی کا ماذا اللہ غدار ہونا ادھا علی کا خائن ہونا ادھا علی کا گنہگار ہونا ثابت ہوتا ہے تو بدبخت و یزید کے فسق و فجور سے ایک ایسی روایت جس میں دور دور تک اس گندے مفہوم کا ذکر نہیں ہے جو تم نے کشید کیا اس سے استدلال کیوں نہیں کیا جا سکتا ان دونوں میں مجھے وجہ فرق بتائیں اصل زندگی کی یہ بیمان ہے یہ میرا دعویہ کے اصل زندگی کی یہ بیمان ہے میں اب بھی قائم ہوں تجلیات سفدر کی عبارت پر روایت میرا دعویہ کے اس فتوے کا اصل مزدع کی یہ بیمان ہے جو امیر معاویہ کی دفاع کی آر میں ادھا علی کو گنہگار ثابت کرنا چاہتا ہے ادھا علی کو غدار ثابت کرنا چاہتا ہے ادھا علی کو خائن ثابت کرنا چاہتا ہے ادھا علی کو قادب ثابت کرنا چاہتا ہے مازدلہ یہ وہ اصل رابضی ہے یہ وہ اصل ناسفی اور یزیدی اور بدبخ جو امیر معاویہ کی آر میں ادھا علی پر سب وہ شتم کر رہے ہیں یہ وہ جہنمی ہے وہ جو کہتا تھا مائیر معاویہ کا گستاق جہنمی کتے ہیں بلا شبہ لیکن ادھا علی کا گستاق بھی جہنمی کتے ہیں یہ وہ بیمان ہے کوئی مائی کا لال جو اپنے ان اصولوں کی روشنی پر اس گستاخ کو صافترہ ثابت کر سکتے آخر میں میں کہتا ہوں وہ ملتان کے لال کرتوں والوں کو تم وہ بے شرم لوگ ہو جو روٹیاں لیتے ہو چندے لیتے ہو اپنے دادا کے نام پر شادی رحم اللہ کے نام پر یہ کٹھ پتنیاں ہیں یہ جو منحوس شکلوں والے کو تم نے سامنے رکھا ہوا ہے یہ کٹھ پتنیاں اصل تم شیعتین ہو جو کمروں اور پردوں کی پیچھے چھپے ہوں مجھے میرا قابل نے کہا کہ نام لو ان کا لیکن تمہارا نام ابھی بھی میں تم پر پردہ رکھتا ہوں مجھے میرے بڑوں نے کہا کہ ان کا نام لے کر ان کو چیلنج دو لیکن میں کہا میں ابھی بھی ان پر پردہ رکھتا ہوں لیکن سمجھ گئے ہو تم چور نا چور کی داری میں تنک ہے سمجھ گئے ہو کہ تم کون ہو اگر زفاں میں نام بھی لوں گا اگر آج تمہیں غیرت نہیں آتی تو اگر زفاں میں نام بھی لوں گا تاکہ شاید غیرت آجے لیکن مجھے پتہ ہے غیرت تمہیں اندر نہیں ہے یزید کی امائیتی میں بھی کبھی غیرت ہو سکتی ہے میں ان لال کرتی والے ہو کہتا ہوں جنہوں نے خلافت دی میں ان بدبختوں کو جو حضرت اوکاری نمال کو معذرہ زندگی کیا رہے اگر تم میں کوئی جرت ہے اور تم میں کوئی علم کی شما ہے تم وہ بھئی ہمارے دو صاحب فرماتے تھے کسی اکابر کے گستاخوں کا تیری شکل ایسی ہے کہ باہر اگر بھیک مانگے گا کوئی تجھے بھیک بھی نہیں دے گا بدبختوں شکل تمہاری ایسی ہے کہ کوئی تم بھیک مانگو روڑوں پر تمہاری منوف شکل دے کر کوئی تمہیں بھیک بھی نہیں دے گا تم علمی دیوبن کے نام پر چندے کھٹے کرو حضرت شاہ جی رحمہ علا کے نام پر چندے کھٹے کر رہے ہو شاہ جی کے نام پر تمہیں دیوبن کا سٹیج ملا ہوا ہے بدبختوں حضرت شاہ جی رحمہ علا ساری زندگی یزید کو پرید لکھتے رہے ساری زندگی یزید کو فاسق کہتے رہے اور تم یزید کے گنگ آتے ہو تم تو وہ حرام خورو نہ تمہارے والدین تمہارے دادا کے مذہب پر تھے اور نہ تم تم تو اپنے دادا کی نمک حرامی کرنے والے ہو تم میں اگر جورت ہے تو ہمارے سامنے بیٹھو اپنے دادا کا مذہب مارے سامنے واضح کرو آیا تم گمرا ہو یا تمہارے دادا گمرا تم میں جورت ہے اور واقعی اپنے دادا کی کوئی روحانی اولاد ہو شایع کر اس کے اشار کے مجموعہ جس میں یزید کو پرید کر تو جن بے شرموں کے نزدیک ان کا اپنا دادا گمرا ماذا اللہ یزید کے معاملے میں اور یزید کی محبت میں تم میں غیرت ہے اور یزید اتنا اچھا آدمی ہے اگر یزید اتنا پویتر تمہیں قوم نے جوتے نہ ہمارے تو مجموعہ بے شرم ہو تم تو وہ منافق ہو گن گاتے ہو یزید کے قصیدے پڑھتے ہو یزید کے اور چندے مانکتے اس شادی اور دیوبن کے نام پر جنہیں خود بھی گمرا کہتے ہیں جنہیں خود بھی زندی کے تھے تو اور مسئلے چھوڑو میں اس روایت کو اس روایت کو محض نقل کرنے پر جو یہ کہتا ہے کہ اوکاروی زندی کے ہوگئے وہ مرد میدان بنے خاص کر ملتان کی لالکرتی سرکار اور میرے سامنے بیٹھو اور دوسرا کہ تم اپنے دادا کے باغی ہو تم اپنے دادا کے نمک حرام ہو میرے سامنے بیٹھو اور یزید کے معاملے میں اپنے دادا کا مذہب میرے سامنے واضح کرو اگر شاجی رحمہ اللہ تم نے ثابت کر دیا کہ شاجی رحمہ اللہ یزید کو اچھا کہتے تھے یا ویسی شاجی یزید کے گن گاتے تھے جیسے تمہارے باپ گاتے گاتے دنیا سے چلے گے میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کو تیاروں اور اگر نہیں تو میں اتنا صرف تمہیں کہوں گا کہ ڈوب مر یا اپنے دادے کا نام لینا چھوڑ دو نصفت ختم کر دو یا کم سے کم ڈوب مر تم سے وہ مرزائی اچھے تم سے کہ جب اسلام چھوڑتے تو پھر اسلام کی بزرگوں کا نام لیتے کہ ہم ان کو چھوڑ چکے تم ان سے بھی گئے گزرے ہو مجلسوں میں یہ کہتے ہو اور چندے اس کے نام پر لیتا ہوں بہرحال یہ مختصر جواب حضر اوکاری رحمہ اللہ کوئی قسم قسم کا حضر اوکاری رحمہ اللہ ایسی کوئی بات نہیں رکھنا یہ ان کا قید ہے کہ محضر اللہ حضر امیر محابیت کسی نے اگر اس روایت سے مفہومہ قصد کیا وہ جانے اس کا کام جانے حضر اوکاری رحمہ اللہ یہ بوجہ ماں ہے بس سے اس کو فسق رونا تھا علا سبیل تنزل امیر محابی نے کہا تھا کہ تم نے اگر کوئی الٹے سیدھے کام کرنے بھی ہیں علا سبیل تنزل علا سبیل اسلوب الحکمہ تو کم سے کم دن میں بچو تاکہ کل کو تم خلیفہ بنو کہ تو لوگ کیا سوچیں گے تمہارے بارے یہ ایک 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 سبیل فرض ایک بات ہوتی ہے تو اول تو کوئی مائی کلال یہ ثابت کر دے اس کتاب میں سے کہ اوکاروی نے یہ لکھا کہ محضر اللہ امیر محابی اپنے بیٹے کو رات کو شراب پینے کا حکم دیتے تھے اور دن میں نیک بننے کا حکم دیتے تھے یاد اوکاروی اس کو اپنا قیدہ کاؤ اس کے مقابلے میں تمہاری کتاب سے ہم نے ثابت کر دیا کہ امام ابن کسیر نے اس کو اپنا قیدہ بنایا اور حدیث سے تائید کی تو اصل رابضی امام ابن کسیر ہوئے لیکن تمہارا مولی اس کو اپنا امام کہے کہ خود رابضی ہو گیا لہذا اس فتوے کی روشتی میں اس زندگی کا ایمان ثابت کر کے دیکھو دوسری بات یہ یہ زندگی حضر امیر ماغیہ کی آڑ میں ایسی روایت لے کر آتا ہے کہ جس حضر علی علیہ وسلم پر تان آتے اور تان بھی سری گالیوں کو اور سری فرس کو فجور کر تو ان فتاوہ کی روشتی میں کوئی اس بیمان کا ایمان ثابت کرے ہے کوئی مرد میدان میرے نمبر بھی تمہارے پاس ہے میرا ایڈریس بھی تمہارے پاس ہے میرے ساتھی بھی تمہارے پاس ہے میں نے سخت جملے کہے ہوں گے ساتھیوں کو میں لیکن تنگ آمد بجنگ آمد آپ دھوکہ دے کر یعنی مفتی رویت صاحب تک کو دھوکہ دی تو خدا جنہوں اور کس کس کو انہوں دھوکے دیوں گے آپ دھوکے دے کر صبح شاہر میرا کابر پر معذرہ زندگی کے فتفے لگائے اور یہ جو اصل زندگ آپ کے گھر میں اس کو آپ نے ایسا چھپایا ہوئے جیسے ہیس کے چیتڑے اوے غیرت کرنا کری اتنے اچھے لوگے تو ان پر مناظر ہے کیوں نہیں کرتے کیا تمہیں موت پہیے لیکن جیسے تم بھی وہی مرزائی ہو اور وہی اہلِ بدت وہ علمیہ دیوبن پر اعتراض کریں گے جب کہیں گے مرزائیوں پر بات کرنے کو موت آ جائے گی اور جب کہیں گے کہ آمدہ خان کی ایمان پر بات کرنے کو موت آ جائے گی علمیہ دیوبن پر بھونگنا تمہارا کام ہے لیکن جب کہا جائے کہ اپنے روحانی عباو اجزاد کا ایمان بھی تو ثابت کرو تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ بیمان ان کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا تمہیں سام سنگ جائے گا اس لیے تنگ آمد بجنگ آمد ہم ہم اپنے اکابر کے روحانی فرزند میں صاف کہتا ہوں مجھے عزت میرا اکابر سے ملی مجھے شورت میرا اکابر سے ملی مجھے مسلک مجھے مذہب مجھے عقیدہ میرا اکابر مجھے قرآن میرا اکابر کا آتو سے ملے مجھے یہ علم میرا اکابر کا آتو سے ملے میں وہ بے غیرت نہیں جو نام اکابر کا لوں اور پھر جب مشکل ہے تو میں ان کا مکر جاؤ یہ ملتان والوں کی یہ غیرت ہوگی ملتان والے سرخ ملتان والے غیرت مند لوگے سرخ شیعتین کی بات کرو سرخ بوش شیعتین ہم وہ لوگ نہیں اس لیے جب دکھ ہوتا ہے لے صاحب الحقی مقال جس کے ساتھ ظلم ہوئے اس کو سخت روائے اپنانے کا حق ہے صبح شام تم فیس بک پر ہمارے اکابر پر گالم گلوچ کرو تو اگر اس کے جاؤں میں ہم بھی تمہیں در آئینہ دکھا دے تو ہے یہ گمبت کی صدا جیسی کہو ویسی سن تو برداشت کرو دوسرے کے اکابر کے پگنیاں اچھالنے اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کی بزرگ بھی اپنے اکابر تو تم بھی اپنے اکابر کی تقدیس پر آسمان سے کوئی صحیفہ نہیں لے کر آئے تو بارہر یہ مختصر جوابات تھے تین تک جوابات میں نے دیئے ضمن کچھ باتیں اور بھی آئیں بیس تک جوابات کا میں ذمہ دار ہوں اور میں ببانگے دہل کہتا ہوں کہ یہ روایت نقل کرنے کی اتقضر مولا مینو کاری صاحب بالکل حق پڑھے میں ببانگے دہل کہہ رہا ہوں مرد میدان بنو سامنے بیٹھو تو انشاءاللہ مزید بھی دن میں تارے دکھاؤں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَقِينَ